ظاہر ہوتی ہے جی ہاں پیرانے پیر شیخ عبدالقادی جلانی محبوب سبحانی کندیل نورانی شہباز الامقانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگہ میں ایک نوجوان آتا ہے کہتا حضور آج میری بڑی خائش ہے کہ آج آپ میرے گھر میں افطاری فرمائے دوسرا شخص آتا ہے حضور میری خائش ہے آج آپ میری طرف افطاری فرمائے تیسرا آجاتا ہے حضور میری طوانہ ہے میرے گھر افطاری فرمائے حتیٰ کہ کرتے 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 ستر بندوں آپ کی خدمت میں آدھر ہوتے ہیں اور کہتا ہے حضور ہماری بڑی خائش ہے کیوں کہ آپ پیرانے پیر ہیں آپ روشن زمیر ہیں شیخ عبدالقادی جلانی ہے آئیے حضور شفقت فرمائے بڑی لجبالی ہوگی بڑی کرم نواسی ہوگی بڑی انعیت ہوگی میرے پخت جاگ جائیں گے اگر آپ میرے گھر میں افطاری کر لیں گے اور کیوں آپ نے ایک نئی دونی ستر مریدین سے وعدہ فرمایا کیوں آپ نے کہا کہ میں سب کے گھر آؤں گا آپ جو ہے سب کے گھر پہنچیں ایک ہی وقت میں اس لئے شاہر کہتا ہے نا کہ کیا حسین ہے کیا حب لکھا تھا گئے ایک وقت میں ستر مریدوں کے یہاں کا سمجھ میں آ نہیں سکتا مؤمہ غوثِ آزم کا سمجھ میں آ نہیں سکتا مؤمہ غوثِ آزم کا کیوں؟ ولیوں کے لئے مشکل نہیں ہے کیوں اس لئے کہ حضرتِ سلیمان علیہ السلام کا امتی آسم بن برخیہ محبوبِ سبحانی کندیلِ نورانی ایک وقت میں ستر مریدوں کے کیوں نہیں جا سکتا تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء کرام کی محبت ان سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں کیونکہ نسبت بڑی چیز ہے ماں باپی خدمت واسے بھی اکٹیو ہو جاؤ ماں باپی اطاعت واسے بھی اکٹیو ہو جاؤ کہ کنیا قربانیاں ماں پہ انہیں ساڑھے واسے دیتیاں نے اسی ماں باپ سے کی کتاب ہے اسی کی کاننے پہ ہاں انہو غور کرنا میں جی ہاں اے میرا پیغام مت آج دے نو جمانہ نوئے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پہ انہوں محبت دی نگاہ نال پیار دی نگاہ دی نال شفقت دی نگاہ دی نال خلوص دی نال ایک نظر ویکھ دیئے تو ویکھڑا ہے تو فیر کی ہونہ ہے اللہ دے نبی تیرے میرے نبی دا فرمانے جی ہاں اے نبی اے دنیا دے آئے تو انہیں دسیہ کے والدان دا مقام کیئے ماں پہ انہوں دی عظمت کیئے ماں پہ انہوں دا مرتبہ کیئے اللہ نے کنے درجات بلند کیتے ہیں تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آج دے نوجوانوں آج دے نوجوانوں سوشل میڈیا تو فیس بک تو وڈ سب تو دے حجیب و غریب آمیلہ تو فرصت ملے تو اپنے ماں پہ کوئی توجہ کرنا ہاں سنو تاڑے میرے نبی دا فرمان کیے سنو اللہ دے نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جیڑی اولاد اپنے ماں پہ انہوں محبت دی نگانہ بھی اکھ دی شفقت دی نگانہ بھی اکھ دی پیار دی نگانہ بھی اکھ دی فرمایا اللہ تعالی مقبول حج دا مبرور حج دا مبرور حج کنوں کیا جاندہ ہوئے کہ مبرور حج ہوئے کہ اس تو بعد کوئی گناہ نہ ہوئے تلہازہ آج کوئی پریشانی آجائے کوئی مشکل آجائے کوئی مصیبت آجائے کوئی آفت آجائے کوئی کاروبار بند ہو جائے کوئی چھوری چکاری ہو جائے کوئی مسنا ہو جائے آج اسی پیرہ فقیرہ والا دوڑ بنی ہوں دی ادرہ صاحب پیر صاحب کالی صاحب مفتی صاحب کوئی طویر دے چھڑو کہ ارے سب تو وڈہ رحمتہ پیکٹے کار بیٹھے دا رحمتہ نا سمندر کار بیٹھے دا کہ جو سمندر تو اسی کوٹو بھی پڑے آوے کہ جو سمندر تو اسی اپنے پیاس بجائیے کہ جو اپنی ماں نکیاوے اپنے باپ نکیاوے اممہ جی ساڑھے واسے دعا کر دو ساڑھے کاروبار جو بہتری ہو جائے اببا جی دعا فرما دو میرے کمت آسانی ہو جائے اللہ نے نبی نے فرمایا وے کہ جیرا بندہ اپنے ماں پہ واسے دعا کرنا چھڑ دینا آج ہر بندہ رزق تا روڑا روندہ پہ ہے اور ہر بندہ کہتا ہے میرے ماں چپر کریں میں پجاز آرکمانا تریز آرکمانا بیز آرکمانا خرچے پورے نہیں ہوں دے اللہ نے نبی نے فرمایا ہے سنو فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پہ واسے دعا کرنا چھڑ دیں دی اللہ تعالی رزق جیڑی نے کمی کار چھڑ دا ہے لہذا غور کرو اللہ نے نبی نے فرمایا ہے آخری میسج ایس امت مسلمانوں دینا چانا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ایس فرماتے غور کری آجی دے نوجوانوں غور کرو اور اپنے زمینوں بیدار کرو اپنے زمینوں جھجوڑو کہ اسی کس مقام پہ پہنچ گئے ہیں اسی کتے تباہی دے گڑے وچے ڈگنے پہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے ماں پہ ہو تیرے ماں پہ ہو تیری جنت ہی میں تو دوزخ دین ہے اسی کار جائیے تو ماں پہ انہوں رازی کریے ماں پہ انہوں دے ہاتھ پیر جمعیے ماں پہ انہوں دباہ چھڑی جنہوں بڑی برکتہ بھی لڑن گیا یاد کرو بہت بڑا خزان ہے پوچھوڑا نو کہ جنہ دے ماں وہاں دنیا تو چلی گئی انہیں پوچھوڑا لو کانو جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئی انہیں اور آج جنہوں کوئی ماں پہ دنیا تو چلے جانے پہلے تھی حدمت کرنی کوئی نہیں تو جنہوں ماں پہ دنیا تو چلے جانے پھر کی کہنے کاری صاحب بدر صاحب مفتی صاحب ناڑے پیر صاحب کوئی ماں پہ انہوں دی شانی سنا چھڑو جنہ دو وقت سی ماں پہ انہوں دی خدمت کرن دا جنہ دو فیض لیڑا سی ماں پہ انہوں کو وہ دو فیض نہ لیا وہ دو کول نہ بیٹھا تو وہ دو تینہوں اینا ٹائم نہ ملیا کہ ماں پہ انہوں کو بیٹھ دا انہوں دی خدمت کر دا جنت حاصل کر لیندہ اللہ تعالیٰ میں نوی تانوی ایس امت مسلمان نوی آدھے نوچوانہ نوی میرا بے حصوص پیغام ہے کہ آؤ ایس سوشل میڈیا تو اپنی جان چھڑاؤ کہ کوئی وقت اپنے مصروفیات جو کٹ کے بلکہ ساری مصروفیات ایک پاس ہے ماں پہ انہوں دی خدمت ہے نا کیونکہ ماں پہ انہوں دی خدمت ہے جیدی رات لنگ جانتی ہے نا وہ رات بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ منوی تانوی اپنے والدین دی جنتے والدین زندہ نے اپنے والدین دی خدمت کر لو اللہ منوی عمل دی تفیق دے تانوی عمل دی تفیق دے آج میں امت مسلمان نو اور بلحسوس آج دے نو جوانہ نو ایک پیغام دینا چاہ رہا کہ آج اسی اپنے والدین دی خدمت تو والدین دی تابعہ داری تو والدین دی شفقت تو والدین دی مہربانیا تو کنہ دور ہو گیا کسی اندازہ بھی کیتا ہے کہ او والدین او ماں جری نو می نے بچے نو پیٹچ بھی اے پیغام امت مسلمان نو دینا چاہ رہے ہیں کہ اپنے خدارہ ایسے غفلت تو بیدار ہو جاؤ اپنے ماسینو جھوڑو اپنے ماسینو بیدار کرو اور سوچو تے سہی نا کہ والدین دی محبتہ ساڑھے اتے کنیا نے ماں باپ دی حسانہ ساڑھے اتے کنے نے ماں باپ دیا میروانیاں ساڑھے اتے کنیا نے کہتی غور کیتا ہے آج اسی تھوڑا جے کوئی حسان کر لی نا تو ماں باپ نو جتان بے جانے اب آجی تالو نہیں پتا بیٹا دی اتے فلانا حسان کیتا سی فلانا کام کیتا سی کنے افسوس دی گا لے کہ آج امت مسلمہ آج دا نو جوان اپنے والدین دی خدمتو کتراندہ وے جی ہاں آج اسی محفلہ بڑے شوکرہ سننے نا تا بڑے شوکرہ سننے لہذا نا تا سنا دا بھی مقصد کیے محفلتے جان دا مقصد کیے حاصل مقصد کیے ارے جس نبی تی نا تا سی سننے جس نبی تے درود پڑھنے جس نبی تے دیسا اسی سننے یا وہ تو اسی کی لینے یا جی ہاں سنو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ جیڑی اولاد اے اولاد سنیں اپنے زمینوں ہلاوو جی ہاں بیداری بیدار ہو جاؤ جس طرح انسان کسے کام آباس سے ایکٹیو ہوندہ ہے نا کام تے جاڑا ہوئے تے ایکٹیو ہو جاندہ ہے کہ ایکٹیو تے جانا ہوئے تے ایکٹیو ہو جاندہ ہے کوئی کام کرنا ہے بڑے ایکٹیو اپنی پھورتی وہاندہ ہے لہذا ماں باپی خدمت واسے بھی ایکٹیو ہو جاؤ ماں باپی اطاعت واسے بھی ایکٹیو ہو جاؤ کہ کنیا قربانیاں ماں پہ انہیں ساڑھے واسے دیتیاں اسی ماں باپ سے کی کتاب ہے اسی کی کاننے پہ ہاں انہیں غور کرنا ہوئے جی ہاں اے میرا پیغام کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پیونو محبت دی نگاہ نال پیار دی نگاہ دی نال شفقہ دی نگاہ دی نال خلوص دی نال ایک نظر ویکھ دیئے تو ویکھڑا ہے تو فیر کی ہوڑا ہے اللہ دے نبی تیرے میرے نبی دا فرمانے جی ہاں ارے نبی دنیا دے آئے تو انہیں دسیہ کے والدان دا مقام کیے ماں پیودی عظمت کیے ماں پیودہ مرتبہ کیے اللہ نے کنے درجات بلاند کی تے نے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آج دے نوجوانو آج دے نوجوانو سوشل میڈیا تو فیس بک تو وٹ سپ تو تے عجیب و غریب معاملات تو فرصت ملے تو اپنے ماں پیود کو توجہ کرن نا ہاں سنو تاٹے میرے نبی دا فرمان کیے سنو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ جیڑی اولاد اپنے ماں پیودہ محبت دی نگانہ ویکھ دی شفقت دی نگانہ ویکھ دی پیار دی نگانہ ویکھ دی فرمایا اللہ تعالی مقبول حج دا مبرور حج دا مبرور حج کنوں کیا جاندہ بے کہ مبرور حج ہووے کہ اس تو بعد کوئی گناہ نہ ہووے لہٰذا آج کوئی پریشانی آ جائے کوئی مشکل آ جائے کوئی مصیبت آ جائے کوئی آفت آ جائے کوئی کاروبار بند ہو جائے کوئی چوری چکاری ہو جائے کوئی مسنا ہو جائے آج اسی پیرہ فقیرہ والا دوڑ بنی ہوں دی ادرس صاحب پیر صاحب قادی صاحب مفتی صاحب کوئی طویع دے چھڑو کہ آرے صاحب تو وڈا رحمتہ پیکر تے کار بیٹھے داوے رحمتہ نا سمندر کار بیٹھے داوے کہ جو سمندر تو اسی کوٹو بھی پڑے آوے کہ جو سمندر تو اسی اپنے پیاس بجائیے کہ جو اپنی ماں نو کیاوے اپنے باپ نو کیاوے اممہ جی ساڑھے وہاں سے دعا کر دو ساڑھے کاروبار چھو بہتری ہو جاوے ابا جی دعا فرما دو میرے کمچ آسانی ہو جاوے اللہ نے نبی نے فرمایا کہ جی رہا بندہ اپنے ماں پہ واسطے دعا کرنا چھڑ دینے آج ہر بندہ رزق تا روڑا روندہ پہ ہے اور ہر بندہ کہا دا میرے ماں چھو بھر کریں میں پنجاز آرکمان تریز آرکمان عویز آرکمان خرچے پورے نہیں ہوندے تو اللہ نے نبی نے فرمایا ہے سنو فرمایا کہ جیڑی اولاد اپنے ماں پہ واسطے دعا کرنا چھڑ دین دی اللہ تعالی رزق جیڑی نے کمی کار چھڑ دا ہے لہٰذا غور کرو اللہ نے نبی دا فرمان میں آخری میسج ایس امت مسلمانوں دینا چاہنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ایس فرما غور کری آج دے نوجوانوں غور کرو اور اپنے زمین و بیدار کرو اپنے زمین و جھجوڑو کہ اسی کس مقام دے پہنچ گئے ہیں اسی کتے تباہی دے گڑے وچے دیگنے پہنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں پہو تیرے ماں پہو تیری جنت ہم نے تو دوزخ مینے اسی طرح سے کار جائیے تو ماں پہو انہوں رازی کریے ماں پہو دے آت پہر چمیئے ماں پہ انہوں دباہ چھڑی جی کینے انہوں بڑی برکتہ میں لڑن گیا یاد کرو بہت بہتا خزان ہے پچھوڑا انہوں کہ جنت ہم دنیا تو چلی گئی ہے پچھوڑا لو کانو جنت باب دنیا تو چلے گئی ہے اور آج جنہوں کوئی ماں پہ دنیا تے چلے جانے پہلے تھی حدمت کرنی کوئی نہیں تو جنہوں ماں پہ دنیا تے چلے جانے فرقی کہنے کاری صاحب بدرے صاحب مفتی صاحب فلانے پیر صاحب کوئی ماں پہ ہوتی شانی سنا چھڑو جنہوں وقت سی ماں پہ ہوتی خدمت کرنے تھا جو تو فیض لیڑا سی ماں پہ اوکول وہ تو فیض نہ لیا وہ تو کول نہ بیٹھا تو وہ تو تینوں اینا ٹائم نہ ملیا کہ ماں پہ اوکول بیٹھ داؤں دی خدمت کر دا دی جنت حاصل کر لیندہ اللہ تعالیٰ میں نوی تانوی ایس امت مسلمان نوی آدھے نوجوانہ نوی میرہ بہل حصوص پیغام ہے کہ آؤ اے سوشل میڈیا تو اپنی جان چڑھاؤ کہ کوئی وقت اپنے مسروفیات چو کٹ کے بلکہ ساری مسروفیات ایک پاس ہے ماں پہ اوکول جیدی خدمت ہے نا کیونکہ ماں پہ اوکول جیدی خدمت جیدی رات لنگ جانگی ہے نا وہ رات بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ منوی تانوی اپنے والدین دی جنتے والدین زندہ نے اپنے والدین دی خدمت کر لو اللہ منوی عمل دی توفیق دے تانوی عمل دی توفیق دے جس حسدی نے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں جب جب دینی اسلام پر کٹھن وقت آیا ہے مشکل وقت آیا ہے اس وقت اللہ کے پیارے محبوبِ قریم جانانِ عالم صلی اللہ تعالیٰ سلم کے یارِ غار سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہونی اپنا تن من دھن جان مال بھلال ہر چیز جو ہے وہ نبی کے قطمہ پہ قربان کی ہے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ ایک دفعہ مکہ کے چونک کے اندر جب کافروں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ کو گھراؤ کیا حضور کی جان کے در پہ ہو گئے حضور کو شہید کرنے کے لیے جب انہوں نے پکا حضمِ مصمم کر لیا تو اس وقت عاشقوں کے امام امامِ عاشقان یارِ غارِ مزار یارِ مزار یارِ غار سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آگے سے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی پیچھے آگے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی ادائے میں آگے حضور کا دفعہ کرتے ہیں کبھی بائے آگے حضور کے دفعہ کرتے ہیں اور حضور کی خاطر اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی کہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہوگے اور اور جب آپ کو ہوش آتا ہے جب گھر والے دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو قربان جاؤں میں صدق جامع صدق اکبر کی شان پہ میں صدق جاؤں آپ نے جو دین اسلام کیلئے قربانی دی ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے حضور کے ساتھ کیسی وفا کی ہے حضور کے ساتھ کیسی محبت کی ہے حضور کے ساتھ کیسی اپنی جان قربان کی ہے کہ تن نہیں دیکھا من نہیں دیکھا ماں نہیں دیکھا اولاد نہیں دیکھی جان نہیں دیکھی سارے کا سارا حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے اور جب ہوش آتی ہے مار کھا اتنی مار کھائی اتنی مار کھائی کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں اور جد ہوش آتی ہے اللہ اکبر آج آپ اور میں کیا حضور سے عشق کریں گے آج آپ اور میں کیا سرکار سے محبت کریں گے آج آپ اور میں کیا غلام رسول کا دعویٰ کریں گے آپ اور میں کیا محبت رسول کا دعویٰ کریں گے جنہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے غلام رسول کا دعویٰ کیا ہے جنہوں نے اتاعت رسول کا دعویٰ کیا ہے اتنی مار کھاتے ہیں اتنی مار کھاتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں ارے جب ہوش آتا ہے تو ایک جملہ لب پہ ہوتا ہے ایک زبان سے لفظ ادا آتا ہے آرے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا اللہ اکبر کبیرہ جب یہ مال لے کر آئے جب حضور نے فرمانے کے مال کی حاجت ہے اسلام کے سربلندی کے لیے تو یارِ غار یارِ مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا مال دنیا جانتی ہے ان کے فضائل ان کے خصائص کو جانتی ہے ان کے مرتبے کو جانتی ہے کہ سارے کا سارا مال ایک سوئی تک جو ہے وہ گھر پہ چھوڑ کے نہیں آتے دیواروں کو ہاں لگاتے کچھ سوئی تو نہیں رہ گئی وہ نبی کے قدموں پہ وہ بھی نبی کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو عزیزہ نمہترم آپ کی جو سیرت ہے آپ کا جو کردار ہے آپ کا جو عمل ہے ہمیں ایک درش دے رہا ہے کہ ہمیں بھی جب بھی حضور کی عزت کی نموس کی باری آ جائے تو پھر ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے حضور کی عزت کی جب باری آ جائے تو پھر پیچھے نہیں رہنا چاہیے جب تعظیم رسول کی باری آ جائے تو عاشق کو کیا کرنا چاہیے عاشق کو سب کچھ قربان کر دینا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ حضور کی عزت کی خاطر حضور کی دین کی خاطر لڑنے کی مرنے کی کٹ مرنے کی اللہ تعفیق عطا فرمائے آمین بداہِ نرجل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم